اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ القیبین الطاہرین وصحبہ المنتجدین آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے آغاز کریں گے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت سلوات پڑھیں امدلاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یألونکم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفباههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بینا لكم الآيات إن كلتم تعقلون ها أنتم أولئے تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيق وإذ غدوت من أهلك تبرئ المؤمنين مقاعد للقتال فالله سميع عليم اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آیت نمبر 118-119 فورن پولیسی مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات یہ اس کا پس منظر مدینہ کا ماحول ہے سن لیجئے مدینہ میں کیا ہو رہا تھا ایک وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے آیا اس میں بھی ایک بہت اچھے پکے اور کچھ ڈیلے ڈالے گئے جو ذرا صحیف ہوتے وہ پروپیگنڈوں کی زد میں آنے والے افواہ سنی ہے اس کو فورڈ کیے جا رہے ہیں آج کی لفظوں میں کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا پتہ چلا افواہ ہی جو ٹھیک ہے یہ نقصان کرتی ہے کفار منافقین پروپیگنڈا پھیلاتے تھے یہ بچارے سادے مسلمان بجائے یہ کہ جا کے رسول اللہ سے بات کرے یہ بات ہے اور وہ بتائیں کہ کیا پولیسی کو نا آپس میں یہ ہو رہا یہ ہو رہا مر جائیں گے فران ضعیف قسم کے لوگ مسلمانوں میں یہ دو طب تھے اور تیسرا جو قطر دانک طب کا مسلمانوں میں تھا وہ جو کہلاتے مسلمان تھے مسلمان نہیں ہوتے منافقین کلمہ پڑھ لیا تھا رسول اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے سب اسی میں کاؤنٹ ہوتے تھے منافقین قرآن نے ان کی منافقت کی گواہی دی اور چوتھا کونسا تھا یہودی اب مسلمان جو تھے وہ بعض اوقات ظاہر پرانے کٹھے رہ رہے تھے کئی نسلوں سے مدینہ میں رہ رہے تھے تو پرانی دوستیاں خاندانی تعلقات یہ سارے تھے تو کچھ جو ضعیف العیمان لوگ تھے وہ ابھی بھی لنک میں رہتے تھے یہ جان لینے کے بعد کہ یہودی کتنا تنگ کر رہے ہیں پھر بھی دوستیاں سیٹنگ رکھی ہوئی تھے اب جب دوستی ہوگی تو وہ بھی ان سے ریپورٹنگ کروا لیا کرتے تھے آج کیا بات ہوئی ہے ادھر حسول پاک نے کیا کیا کرنے جا رہے ہو اب یہ زمانہ کونس ہے اہد کا زمانہ جنگ اہد کی آگے ساری آیات اکھنے تھے جب جنگ اہد ہوئی تھے اور اس وقت ریپورٹنگز بہت امپورٹنٹ تھی تاکہ یہ کفار کو بھیجیں پیچھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں جاسوسی کر رہے ہیں اس جنگ اہد پر جو لشکر آ رہا تھا پانچ ہزار کا لشکر تھا کفار مکہ کا پانچ ہزار کا لشکر تھا اور یہ لشکر آ رہا تھا بس سیکرٹلی وہاں سے چلے تھے حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے اور کہا جاتا ہے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا جبکہ لگتا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو خود ہی کہا تھا کہ وہاں رہ جاؤ آپ کافر بن کے رہ جاؤ جس طرح حضرت مطالب تھے اور ان کی ریپورٹنگ آپ ہمیں بھیجا کرو وہاں سے رسول اللہ کو وہاں چاہیے دشمن کے مرکز میں تو بندہ چاہیے ہوتے ہیں اور وہ کم رہ سکتا ہے جب ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہو اور وہ کم بیٹھ سکتا ہے جب اس کا ظاہر کفر والا ہو تو حضرت عباس جو تھے چچا رسول پاک کے انہوں نے ایک بندے کو قابل اعتماد بندے کو خط لکھ کے دیا کہ جا کے خبر کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خبر کر جا کر کہ یہ مکہ والے پانچ ازار کا لشکر لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جاسوس بندے بنتے ہیں لیکن امپورٹنٹ ہی ہوتا ہے جاسوس ہے کس کے ادھر جاسوس بیٹھے ہیں کفار کے اور ادھر جاسوس بیٹھے ہیں کیا رسول اللہ تو یہاں حتیٰ کہ رسول اللہ کے کچھ ضعیف علیمان ساتھی بھی ایسے تھے جنہوں نے کافروں کے ساتھ لنکس رکھے ہوئے تھے اور وہ اور ایک نے خط لکھا اور چھپا کر بھیجا مکہ کی طرح اللہ نے خبر دے جی رسول پاک کو وہ پکڑا گیا خط رسول پاک نے اس کو بھلایا اور کہا کہ تو نے کیوں خط لکھا ہے یہاں سے کفار مکہ کو کیوں تو نے ریپورٹنگ کیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب وہ اس ٹائپ کا منافق نہیں تھا کسی اور وجہ لے پس گیا تھا اور اللہ بڑا کریم کہتا ہے یا رسول اللہ اصل میں میں بیوی بچے وہاں چھوڑ کے آئے تھا تو وہاں جو کفار ہے نا انہوں نے نصر دیا کہ میری بیوی بچوں کو تن نہیں کیا بلکہ بہت خیال رکھا تو میں نے ان کے حسان کا بدلہ دینے کے لیے غلط کیا تھا یہ غلط ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن میں نے ان کے حسان کا بدلہ دینے کے لیے میں نے کہا چلو انہوں نے مجھ پہ حسان کیا تو میں بھی حسان کر دوں یہ ایمان کے ذات پہلے لوگ کر دیں تو میں یہ کام کر دوں پھر یہ بھی آیات جبائیں گی تو میں اس وقت بیان کر دوں گا یہ لوگ کچھ ضعیف علیمان تو کچھ پکے منافق تھے لبادہ اوڑا اس لیے تھا تاکہ ریپورٹنگ کر سکتے یہ پھر یہودیوں کو بتاتے تھے اور یہودیوں یہ مل کر کفار مکہ کو ریپورٹس دیا کرتے یہ اب آپ آج دیکھ لیں انٹیلیجنس شیئرنگ مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ آپ جتنی مرضی کوئل کی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اس آیت کو پڑھتے رہیں آپ ایک لاکھ بندے کو سنائیں آپ کے ٹوکرے میں کوئی ثواب نہیں جائے گا اگر اس کے خلاف جا رہے ہیں آپ کے ثواب کا ٹوکرہ جو آپ سمجھ رہے ہیں بھر رہے ہیں اگر اس کے خلاف چل رہے ہیں تو یا اس کے خلاف چلنے والے کے حامی ہیں آپ کے ٹوکرے میں تسلی رکھیں کوئی ثواب نہیں جائے گا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں ڈریکٹ کمانڈ ہدایت دینے والا کون ہے اللہ اور یہ قیامت تک کمانڈز ہیں اے ایمان والوں لَا تَتَّخِدُوا بِطَانَةً بِطَانَ بَطْن سے ہے بطن کسے کہتے ہیں باطن اندر والی جگہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ مراد کیا ہے کہ ایک انسان کا کپڑا باہر ہوتا ہے ایک اندر ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے یہ سیکرٹ والے دوست نہ بناو لَا تَتَّخِدُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُم اپنے مومنوں کے علاوہ کسی اور کو رازدار دوست نہ بناو رازدار نہ بناو انٹیلیجنس شیئر نہیں کرو راز اسلام کے شیئر نہیں کرو اس کے ساتھ مگر وہ جو پکا مومن ہے تو قابل اعتماد ہے اس کے ساتھ کیوں لَا يَأْنُونَكُمْ خَبَالًا یہ تمہارے نقصان میں کوئی سستی نہیں کرتے ان کا جہاں پہ ہاتھ پڑ جائے تم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا یہ تو سستی نہیں کرتے پوری تیزی زور لگا دیتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچا اور تم ان کو رازدار دوست بنا رہے ہیں لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے وَدُّو مَا عَنِتُمْ ان کی شدید خواہش ہے اور میں نے بتایا ہے وَدُّو وہ مَوَدُد وہ محبت ہوتی ہے جو حرکت میں بھی لے کیا ہے یعنی یہ چاہتے بھی ہیں اور اس کے لئے حرکت میں بھی ہیں پلان کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں کس کام کا مَا عَنِتُمْ وہ چیز کے جو تمہیں مصیبت میں ڈالو تم پر خرابیاں لانے کے لئے تمہیں مثلا نقصان پہنچانے کے لئے جو چیزیں ان کی شدید خواہش کر رہے ہیں وہ عَدْبَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ اَفْوَاحِهِمْ ان کا جو بغض ہے اسلام کے بارے میں تمہارے بارے میں وہ ان کے موس کی باتوں سے ظاہر ہو گیا ہے کتنی تقاریر کیے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے اسلام کی اور مسلمانوں کے خلاف آپ دیکھیں اس کی جو پریزیڈنشل کمپین کی اس کی سپیچز ہیں انٹی اسلام انٹی مسلم سپیچز نے کتنی کی ہے حالانکہ امریکنز کہتے ہیں ہم جناب وہ ریشل نسل پرستی اور فلان پرستی اور اس کی ہم خلاف ہیں لیکن اس شخص نے اسی قوم نے اس کو ووڈ دیا ہے جس نے اوپن لی واضح طور پر ایک اتنی بڑی دنیا کی کمیونٹی کو اس نے کہا کہ یہ یہ دشمن ہے یہ ہمارے خلاف یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں یہ فلان کرتے ہیں ان کو امریکہ میں آنا ان کا بین کیا جائے قرآن کا لفظ ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهُمْ ان کا جو بغض ہے وہ تو ان کے موز سے پتا چل گئے واضح ہو چکا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپایا ہوا ہے ان کے سینوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے اکبر اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے کیونکہ تم جیسے جو ان کے چمچے ہیں ان کو اپنے چمچے بنائے رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن اتنا بغض ہے کہ ان کی باتوں سے واضح ہے ان کے سینوں میں اللہ تمہیں بتا رہا ہے اس سے زیادہ بغض ہے ابھی تمہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے کہ میں آج کے لیے آج قرآن کی آج کی تفسیر ابھی اپنی اسلحے کی انڈسٹری چلانے کے لیے کمانے کمائی کرنے کے لیے یہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے ابھی یہ فلسطین میں اپنی غلیز پولیسی کو عملی کرنے کے لیے یہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہو یہ کریں گے تمہیں جپیاں ڈالیں گے تمہارے ساتھ شیک اینڈ کریں گے تمہارے بزنس کے راستے بڑے کھول دیں گے تمہارے لیے آرام و آسائل سب فرام کر دیں گے لیکن جب مطلب نکل جائے گا وہ تم سے وہ کریں گے کہ کیوں دین کے دشمن تمہارے دین کے دشمن دین کے دشمن کے ساتھ دوستی کی خدا اجازت نہیں دیں گے مگر اتنی سی کہ اس کے شر سے بچا جا سکے لیکن یہ شر سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو زبا کر دیں نہیں یہ اجازت اسلام نہیں دیں گے ان کے بغز ان کے مو سے روشن ہو چکے ہیں افوا کہتے ہیں یہ دہان جس سے باتیں کرتے ہیں انسان اس لیے اردو میں جو خبر اڑ جاتی ہے اس کو افوا کہتے ہیں افوا مو کی جمع ہے بہت سارے مو اس لیے افوا کہتے ہیں ایک مو سے دوسرے مو تیسرے مو چوتے مو اردو میں اس کو لے لیا گیا اس اڑتی خبر کے معنی میں فما تقفی صدورہم اکبر لیکن جو بغز اور کینہ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بہت بڑا اللہ کی نصیحت کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ قد بینا لکم ال آیات قد یعنی یقین کر لو یقینا یہ تاقید کے لئے ہوتا ہے بینا ہم نے واضح کر دی ہیں تمہارے لئے روشن طور پر بیان کر دی ہیں لکم تمہارے لئے ال آیات آیات ہم نے تو چھپی بھی بات ہی نہیں ان کن تم تاقیلون تب جب اقل استعمال کر اگر تمہارے میں اقل ہے لیکن تم اپنے دنیاوی مفادات کے چکر میں اپنی دوستیاں نبھانے کے چکر میں اور اپنے بزنس سلانے کے چکر میں ان کے چمچے بنے ہوئے ہو اقل تمہارے اندر نہیں ہے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اگر تمہارے میں اقل ہے تو پالیسی تمہاری کیا ہونی چاہیے کفار کے بارے میں وہ ہم نے بڑی کھول کر بیان کر دی وہ کفار کہ جو دین کے تمہارے دشمن ہا انتم اگلی آیت نمبر 119 ہا پھر تمبی ہا انتم یہ ہا جو ہوتا ہے یہ اگر کوئی یوں بیٹھا ہوا تو اس کو سیدھا کرنے کے لئے ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے تمبیح کے لئے ہوتا ہے ہا انتم اولا آگا ہو جاؤ تم یہ تم ہو کیا کرتے ہو تم تو حبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو انگریس اتنے میرے انگریس دوست ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں امریکن ہم بیسی میں میرے تعلقات ہیں میرے انگلینڈ کی ہم بیسی میں بڑے تعلقات ہیں اس پر فخر کر رہا ہے میرے جناب یوں ہے پتہ نہیں مجھے تو امریکن وائٹ آنس میں ڈینر ہوا تھا اس میں میرے انکل کو بلائی گیا تھا اس پر خوش ہو رہا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم بائے تم پر تم ان سے محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہو وہ تمہیں تیشو پیپر کی طرح اپنی ناک ساتھ کرنے کے لیے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ساتھ کر کے اس کو تمہیں پھینک دے تم ابھی ان کے یوز میں ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف پروپیگنڈوں میں اور مسلمانوں میں جو حق کا پرچم بلند کی ہوئے اس کے خلاف دین یوز ہوتے ہیں اور ان کے لئے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کو بھی اسلام کی وائس بنا کر پیش کیا جاتا ہے تم جیسے چمچوں کو یوز کرنے کے لیے انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہا انتم اولائی تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں رکھتے وَتُمِنُونَ بِالْكِتَابِكُلِّ تم تو کتاب پر ایمان رکھتے ہو پھر یہ کیا کر رہے یہ اس میں ترغیب ہے اگر تم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو پھر تمہیں کیا چیزے کرنے کے جا رہی ہے وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کیا مطلب ہم we are not enemies to Islam ٹھیک ہے نا یہ جو تیررسٹ ہیں من کے دشمن ہیں کون تیررسٹ ہے جو اصل اسلام جو کہہ کے نہیں نکلو اسلامی سرزمینوں سے مت کرو فلسطینیوں پر ظلم یہ تیررسٹ ہے بن یامن نتنیاؤ تیررسٹ نہیں ہے فلسطینی اگر اپنے دفاع میں اپنی زمینوں پر جو نجاز قبض ہے اس کے لئے اگر کھڑے ہو تیررسٹ ہماز تیررسٹ ہے اسرائیلی فوج تیررسٹ نہیں پاسداران انقلاب اسلامی تیررسٹ ہیں اسرائیل کی فوج تیررسٹ نہیں اندھے ہو فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا جب تم سے ملتے کہتے ہیں آمنہ یہ اس آمنہ کی آئی تفسیر کیا ہے تم بھی تو مسلمان ہو ہمیں قبول ہے اتنا اچھا اسلام امام خمینی نے فرمایا امریکن اسلام امریکن اسلام کہ جس کو مثلاً اس زمانے میں اس زمانے کا جو صدر تھا وہ کارٹر تھا یا کیا وہ انہوں نے پنزن کہا تھا جب اس نے اسلام کے بارے میں کوئی بات کی تو اس کے بعد ظاہرین امام خمینی تھے یا کوئی اور لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انتظار کرو کہ یہ اپنی توضیع المصائل بھی انقریب لکھ کے مسلمانوں کو کہیں گے میری تقلید کرو کہ جو اسلام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کونسا اسلام ٹھیک ہے کونسا اسلام غلط ہے انقریب بیٹھ کرو توضیع المصائل بھی آ جائے گی جیمی کارٹر صاحب کی یا اب ڈاللڈ ٹرمپ صاحب آج بھی ہیں جو ڈاللڈ ٹرمپ کی ہی توضیع المصائل کی تقلید کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا اب وہ جو فرما رہے ہیں شیعوں میں بھی ہیں اہل سنت میں بھی ہیں ہا ان تم تم لوگ اس طرح کیوں کی ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو یعنی وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے تم مانتے ہو قرآن کو کہتے ہیں ٹیررنس لیٹریچر ہے آپ پھر بھی اس کی گود میں جاگے بیٹھ دیں سبان اللہ اس لئے کہ آپ کو خود بھی قرآن کا نہیں پتے جس کا دماغ میں وہ گیس گسی ہوئی ہے ویسٹ کی وہ کیا کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی وہ اہمیں تو بات نہیں کرتے ان کی باتوں میں دم ہوتا ہے جو اس طرح امپریس ہو جاتا ہے پھر اس کو قرآن بھی پسند نہیں ہوتا ان کی باتوں سے زیادہ امپریس ہوتا ہے وَإِذَا خَلَوْ عَدُّوْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلْ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لیا یہ اس زمانے کے منافق ٹائپ کے افراد تھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لیا اور جب تم سے جب تنہائی میں ہوتے ہیں اَدُّوْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلْ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے میں جب بندہ پاگل ہو جانے ہیں کسی پر غصہ چڑھا ہو اور اس کا بس نہ چال رہا ہو تو کیا کرتا ہے غصے میں ہو کر اپنے آتے کاٹتے ہیں یہ پیک ہے اس کی غصے کی اور بے بسی اللہ فرما رہا ہے جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آئی بھائی ہم تو ایمان لے آئیں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے اور آج کے لئے کہہ رہا ہوں آپ سے میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ اسلام تو ہم ان کا مذہب ہے مبارک بات دیں گے ہم رمضان شروع ہونے کی مبارک بات دیتے ہیں مسلمانوں کو ہم عید الفیتر کی مبارک بات دیتے ہیں ادھر مسلمانوں پر بم چلا رہے ہیں پلسطین میں مبارک بات دے رہے ہیں کیا؟ مارو ان کو ادھر یہ لولی پاپ قسم کے مسلمانوں کو مبارک بات دی جارہی ہوتی ہے کہ آپ کو جناب مبارک بات ہے اور وہ مثلا امریکی صدر کے جو بیانات ہیں وہ فاؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں ایسے دماغ گول ہو گئے جب تنہا ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنی انگلیوں پر کات لیتے ہیں غصے سے من الغیز غصے کے مارے کات لیتے ہیں قل اے رسول ان سے کہیے موتو بغیدکم اس غصے سے مر جاؤ مر جاؤ تمہارا بس نہیں چلے گا اس غصے سے مر جاؤ اللہ تمہیں ان کے دلوں کے اندر کے بتا رہا ہے اللہ تو ان کے بھی بتا رہے ہیں اور تم میں سے جو ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں وہ کیوں گھسے ہوئے ہیں اللہ ان کے دلوں کے حال جانتا ہے ان اللہ علیم بذاتس صدور خدا بندی عالم سینوں کے اندر کی باتوں کو حالات کو اچھی طرح اس کا علم رکھتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کس قدر وہ لوگ کچھ نصیب تھے جن کو یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی تھے مخلص بھی تھے اور یہ ان کو نصیب بھی ہوا یہ اب اہد اہد جنگ اہد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے یہ پیشے حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے مت تعلق مت رکھو اگر دائرہ جنگ جیتنی ہے تو پھر تمہاری توجہ صرف اپنی طرف ہو رہی چاہیے تاکہ تمہاری دوستیاں پرانی نباتے ہوئے میرے پر اس کا احسان تھا میں نے اتار دیا بیڑا غر کروا دو تم اسلام کا حملہ کروا دو ان کو ریپورٹنگ کرتے رہو یہ سہرہ بتا دیا اب جنگ کا تذکرہ ہے وَإِدْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ اور اے رسول جب آپ صبح و صویرے ماذا لگ ایک آیت رہ گئی سلوات پڑھئی احمد وآلہ آیت نمبر 120 رہ گئی تھی اِن تمسس کم حسنتون اگر تم میں کوئی اچھائی آ کر مس کرتی ہے یعنی تم میں کوئی اچھا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ کوئی کامیابی تم میں ہو جاتی ہے تَسُؤْتَ ہُمْ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ وہ پچھلی بات جاری ہے اگر کوئی ایسی چیز جس میں اسلام کا فائدہ ہو جائے سارے مجموع اسلام کا ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ دشمن وَإِن تُسِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُ بِهَا اور اگر تمہیں تم پر کوئی مسئیبت مشکل آئے تو یہ خوش ہوتے ہیں يَفْرَحُ فرحت سے ہے خوش ہو جاتے ہیں یہ وَإِن تَسْبِرُ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ اللہ گیرنٹی دے رہا ہے وَإِن تَسْبِرُ اور اگر تم ڈٹ جاؤ صبر کرو وَتَتَقُوْ اور بچتے رو اب یہاں پہ تقویٰ اسی تناظر میں ہوگا کہ یہ تعلقات ان کے ساتھ قائم نہ کرو وہ نہ کرو فلان نہ کرو ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ ایک دفعہ خدا کی خاطر اور ہر وہ چیز جو دین کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے پرحیز کرو یہاں پہ تقویٰ سے وہ براد ہے وَإِن تَسْبِرُ وَتَتَّقُوْ لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْحًا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے ان کی چال تم جب ساتھ مل کے خیانت کروگے میر جعفر اور میر صادق طائب کے بنوگے تب تم پھر نقصان اٹھاؤ گو تم میں سے جب بھکاؤ محل ہو جائے گا تب تم پھر ان کی چالیں کامیاب ہوئے لیکن اگر تم جم جاؤ تو اللہ کہہ اب یہ ایمان کی بات ایمان کی بات ہے کہ اگر تم یہ کروگے تو لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْحًا ان کی چال تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی کیوں اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيد جو وہ کر رہے کفار جو عمل کر رہے اللہ کا احاطہ ہے اس پر اللہ سے چھپا کے نہیں کر رہے نہ اللہ کی طاقت سے زیادہ ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ کر سکتے تمہیں جو اللہ ایڈوائز کر رہے تم اس پر عمل کرو تمہیں ان کی چالیں نقصان نہیں پہنچائے گی اب اس کے آگے پھر کوئی اہد وَإِدْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ اور اے رسول اللہ جب آپ صبح و صویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے یہ میدانِ اُحْد کا بتایا جا رہے اس میں کیا کیا تھا رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو پوزیشنز دی تھی جان کے لئے یہ یہاں یہ یہاں جس میں وہ پچاس لوگ بھی تھے جو اگر میں غلطی نہ کروں وہ عبداللہ ابن جبیر عبداللہ ابن جبیر انچارج تھے ان پچاس لوگوں کے جن کو رسول اللہ نے اس پہاڑی ٹیلے پر کھڑا کیا تھا کہ تاکہ پچھے سے کفار لشکر آکے حملہ نہ کر سکیں اور وہاں سے میں اور رسول اللہ پاک نے فرمایا تھا کچھ کا کچھ ہو جائیں تم نے یہ ٹیلہ نہیں چھوڑی آگے تذکر آ جائے گا یہ پوزیشن ساری رسول اللہ پاک نے خود دی اور یہ یاد کیجئے جب آپ صبح و صویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر تُبَغْوِئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِطَالِ مَقَاعِد گھات لگا کے بیٹھنے کی جگہ جہاں انسان مورچہ آپ مختلف مورچوں پر مومنین کو تیار کر رہے ہیں یہاں پہ تم نے بیٹھا تم نے ادھر یہ فلان سارا رسول اللہ خود کمانڈر انچیف ایسا نہیں ہے کہ خود چھنڈے کمرے میں بیٹھے ہو مثلا اور کہتے اللہ جیسے لڑو مومنوں جا کر نہیں خود بھی رسول اللہ میدان کے اندر واللہ سمیعن علیم اور اللہ اچھی طرح سننے والا اور اچھی طرح جاننے والا یعنی خدا سب دیکھ اور سن رہا تھا کیا ہو رہا ہے ماں پہ اور یہ یہ ایک قسم کی تسلی ہوتی ہے کہ جو میرا سب سے بڑا سہارا ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ نہ کوئی آواز اس سے غائب ہے اور نہ کوئی تصویر اس سے غائب ہے یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی نا مثال دوں سمجھانے کے لئے کہ ایک ملک دوسرے پہ حملہ کرتا ہے اور ایک سپر پاور اسے کہتی ہے کہ ہم آپ کو ساری جو انفرمیشن ہے اور باقی ساری چبو ہم آپ کو پروائیڈ کریں اور ضرورت پڑی تو ہم آپ کی مدد پر بھی آ جائے گے اب یہ نیچے والا کتنا پھیلہ ہوتا ہے کہ دشمن کی ساری نقل و حرکت میرے اتحادی کو پتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اتنا طاقتوار ہے کہ اگر مجھے کچھ ہونے بھی لگا تو وہ بیک سے مطلب مجھے مضبوط کر دے گا اور وہ خود بھی میدان میں کوئی پڑے گا اور ان کو ارادے گا تو وہ اپنی طاقت سے کئی گناہ سٹرنٹھ اپنے اندر فیل کرتے ہیں تو رسول اللہ بھی بہت سٹرنٹھ فیل کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہوا تھا کہ میں محیط ہوں آپ جائیں میدان میں میں دیکھ رہا بھی ہوں میں سن رہا بھی ہوں اور میں سب کو جانتا بھی ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کو نقصان تو وہ جب پیچھے کہا تھا وَأِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمُ الْعَدْبَارِ اگر یہ آپ سے لڑیں گے یہ پروپیگنڈے کر سکتے ہیں فلان کر سکتے ہیں یوہدی مدینہ کے اگر یہ لڑیں گے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے اچھی طرح پتا ہے سب کون کتنے پانی میں وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے اِذْ هَمَّتْ پَائِفَتَانِ مِنْكُمْ جب تم میں سے دو گروہ ان کا رجال اس طرف ہوا اَمْ تَفْشَلَ نرم پڑھ رہے تھے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا جبکہ اللہ ان کا سر پرست یعنی ایمان ہو اگر تو اللہ یوں چھوڑتا نہیں ہے یہ ہوا کیا تھا ایک طائفہ جماعت عوث میں سے اور ایک جماعت خزرج میں سے یہ جنگ میں ذرا ڈھیلے پڑ رہے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی اس جنگ لڑنے کے لیے جب مشورہ کیا گیا تو مشورہ کچھ نے یہ دیا کہ اندر رہ کے جنگ لڑے گیا اور جو ذرا مجاہدین جذبے والے زیادہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم میدان میں لڑیں گے رسول اللہ کی بھی رائے جو تھی مشورہ وہ کیا تھی اندر رہ کے لڑی جائے لیکن زیادہ آرہا کس کی ہو گئی باہر لڑنے والوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جنگ ہم میدان میں جا کر مدینہ سے باہر ہو جی اہود کا میدان ہے وہاں جا کے ہم جنگ لڑیں گے اب جب نکلے تو اوس کے وہ لوگ وہ گروپ اور خزرج کا وہ گروپ جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ مدینہ کے اندر لڑا جائے وہ جنگ سے ذرا بددل ہو رہے تھے کیونکہ ان کی رسول اللہ نہیں ہو رہے تھے جس کی رائے سب سے افضل ہے وہ اپنی رائے سے اٹھ کر رسول پاک گئے جنگی لباس پہن کر آ گئے جب جنگی لباس پہن کر آئے تو جنہوں نے رسول پاک کے خلاف رائے دی تھی ان کو ذرا شرمندگی ہوئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں جو آپ کی رائے ہے تو اللہ کے نمی نے فرمایا نہیں جو تیہ ہو گیا اب وہ تیہ ہو گیا اب باہر جاگے لڑیں لیکن جو کچھ لوگ تھے اور اس کے کچھ خزرج کے جن کی رائے نہیں مانی گئی تھی وہ ذرا جنگ لڑنے سے کیا پڑھ رہے تھے تفشلہ فشل کہتے ہیں ذرا نرم ڈیلے ہو جانے بددل ہو رہے تھے لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ ان کا سرپرست کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے خائن اور بے ایمان اور چلاک اور مکار منافق وہ نہیں ایک ہوتا ہے بالاخر اللہ تعالیٰ تو کرم کا بہار نہ ڈونڈتا ہے نہ یہ کہ جو ہٹ درم ہے جان بوجھ کے اس کے بارے میں اللہ کا پھر لب و لہجہ بدل جاتا ہے جب تم میں سے دو گروہ انہوں نے ترجمہ کیا مزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے یہ ہمارے خیال میں ٹھیک ترجمہ نہیں ہے مزدلی نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مثلا جیسے ہوتا ہے کہ میری رائے نہیں مانی لیکن جار ساتھ گئے تھے چھوڑ کے آئے بھی نہیں تھے اور اس جنگ میں ہوا گیا تھا عبداللہ ابن عبیع جو منافق تھا اس نے کیا کیا تین سو بندہ اس کا تھا رسول پاک کے ساتھ کل ایک ہزار بندے تھے اور کفار کے پاس پانچ ہزار کا لشکر جب میدان میں پہنچے یہ عبداللہ ابن عبیع منافق اس نے یہی بہانہ بنا کر کہ ہماری رائے نہیں مانی گی ہم نے تو نہیں لگنا تین سو بندہ لے کر واپس چلائے این جب دشمن سامنے ہو زیادہ تعداد میں ہو آپ وہ بھی تعداد میں کم اور پھر آپ کے اندر سے اتنا بڑا پورشن ہے تین سو بندہ ہزار بندے میں سے وہ چھوڑ کے چلا جائے حالت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی کھڑے رہے تو جب تم میں سے دو گروہ ذرا دھیلے پڑ رہے تھے جبکہ اللہ ان کا سر پرستہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو تو صرف اللہ پر توقل کرنا چاہئے وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پھر کسی اور سارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں نا جناب یہ افسر بھی ساتھ ملے یہ پولیٹیشن بھی ساتھ ملے یہ بھی ملے تب کام ہوگا نا اللہ کہتے ہیں صرف میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ پر توقل کرو مثال سے مِسَنْدِسْنِنگ نا ہو جائے کہ جو ظاہری اسباب ہیں مثلا مجھے چل کے جانا ہے مجھے فلان سے بات کرنی ہے تب کام ہوگا تو وہ کرو لیکن اس کو میں حاکم کل نہ سمجھو کہ میرا کام اس نے کرنا ہے میں جا رہا ہوں کیونکہ دنیا کے نظام اسباب کا نظام ہے مجھے چل کے جانا ہے مجھے بات کرنی ہے مجھے فلان سے بات کرنی ہے لیکن مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے کرنا میرا اللہ نے کرنا کس نے ہے کرنا میرا اللہ نے ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور وہ عقیدہ کیا ہوتا ہے وہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میرا کام کرنا چاہے اور اللہ نہ کرنا چاہے تو میرا کام نہیں ہے اور ساری دنیا میرا کام نہ کرنا چاہے اور اللہ کرنا چاہے تو ہو جائے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَلْهَا جو رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے کسی پر کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ اور جس دروازے رحمت کو اللہ بند کر لے اس کو کھولنے والا کوئی نہیں تو یہ یہ توقل کا یہ مطلب توقل کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں گھر بیٹھوں میں اللہ خود ہی بھیج دے گا یہ بھی توقل کامچوری ہوتی ہے توقل نہیں ہوتا توقل یہ ہوتا کہ انسان اپنے ذمہ کا کام کرے اس کے بعد خدا سے دعا کرے اور خدا پر توقل کرے یہ حقیقی مفہوم ہے پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہد والوں کو یاد کرا رہا کیا کہ بدر میں بھی تو تمہیں دیکھا میں نے کیا کیا تھا تم میدان میں گئے تھے تو کس نے تمہاری مدد کی وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّهُ اور یقیناً لَقَدْ قسم والی تاقید ہوتی ہے اور یقیناً بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی وَأَنْتُمْ أَدِلَّهُ اب اس کا لفظی مطلب ہے وہ زلیل تھے لیکن زلیل کا عربی وہ مطلب نہیں ہوتا جو زلیل ہوتا جو جس کے پاس چارہ کوئی نہ ہو جو کمزور ہو عزیز جو طاقتور زلیل یہ نہیں جس کے پاس طاقت کم ہے اردو میں ہم زلیل کو ذرا اور نیگٹیب معنی میں یوز کرتے ہیں پست اور گھٹیا کے معنی میں یوز کرتے ہیں عربک معنی پست اور گھٹیا کا معنی نہیں ہے طاقتور کے سامنے جو کم طاقت والا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی تم وہ طاقتور تھے تم کمزور تھے ظاہری طور پر ان کا اسلہ زیادہ تمہارا اسلہ کم ان کے افراد زیادہ تمہارے افراد کم ان کے پاس سواری کے جانور زیادہ تمہارے پاس کم سب کچھ ہر اعتبار سے تم کم اللہ نے تمہاری مدد فتق اللہ پس اب بھی کیا کرو اللہ سے ڈرو یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو اس سے ادھر ادھر نہ ہو یہ تقوی ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن گئے از تقول للمؤمنین جب اے رسول بدر میں آپ مؤمنوں سے کیا کہہ رہے تھے از تقول للمؤمنین جب آپ مؤمنین سے کہہ رہے تھے علیقفیکم ایمدکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین جب آپ مؤمنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے آپ مؤمنوں سے کہہ رہے تھے اب جس کو رسول کی بات پر ایمان ہے وہ تو سرونگ ہو جائے گا اور جس کو ایمان نہ ہو گئے پتہ نہیں رسول پاک ہونا بھی آئی یا نہیں ہونا بیڑا خرک ہو جائے گا ہمارا ہزار بندہ کھڑا ہے بس آگئے ہیں بدبخت ہم میدان میں لیکن البتہ وہ بدر میں جو آئے تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے وہ تو اس وقت تو بالکل یہ تھا کہ مرنے جا رہے ہیں مرنے جا رہے ہیں اور ہمیں مار ڈالیں لیکن میں مثال دوں بعض لوگ ایسے ہوتے کہ جو رسول کی باتوں پر اللہ کی باتوں پر اتمنان ان کو نہیں ہوتا اور آج وہ کسرت سے ان کو اللہ رسول کی بات پر اتنا اتمنان نہیں ہوتا جتنا ڈالر ٹرم کی بات پر اس کی دھنکی پر ان کو اتمنان ہوتا ہے یہ کر گزرے گا اللہ کی بات نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کر گزرے گا اس پر ہوتا ہے کہ وہ کر گزرے گا کہتے ہیں اللہ نزدیک ہے یا میرا مکہ نزدیک ہے تو جو مکہ پرست ہے وہ کہتا ہے تیرا مکہ نظنیق ہے تیری بات میں ہوئی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے وہ مجھے معاف کر دے گا تو یہ ایمان کے نقائص اس چگہ پر لے آتے ہیں بلا بلا ہاں ان تصبرو و تتکو اب قرآن کا کہتا ہے کہ ہاں اگر تم صبر کرو یہ صبر کیا ہے کہ میدان میں ڈٹے رو میدان کا صبر کیا ہوتا ہے ڈٹ جانا بھاگنا نہیں مصیبت میں بھی صبر یہی ہوتا ہے مقابلہ کرنا نہ کہ کہنا ہائے میں مر گیا میرے آت پلے تو رہے کچھ نہیں گیا حوصلے ہار جانا یہ نہیں ہوتا ان تصبرو اگر تم صبر کرو و تتکو اور بچو بچنا اسی کے تناظر سے معذ کرو کہ جو جنگ کی تیاری چاہیے ہر سستی سے ڈیلے پن سے افواہ میں آنے سے ہر چیز سے بچو اگر یہ تم کرو و یعطو کم من فورہم اور وہ اچانک دشمن تم پر حملہ کر دے ہادا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکت مصویمین تو تمہارا رب اسی وقت پانچ ہزار علامت والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یعنی اللہ اپنی مدد بڑھا دے گا اگر شرط کیا ہے تم ڈٹے رو اور اہد میں کیا ہوا کچھ لوگ جن کو کہا تھا تم نے یہی پہ رہنا ہے وہ ڈٹے ورنہ جب حملہ ہوا تھا پہلے حملے میں اس سات سو مسلمان نے سات سو مومن نے کیا کیا تھا اس پانچ ہزار کے قدم اکھار دیئے تھے پہلے ہی حملے میں وہ بھاگ رہے ایک جنگ سے لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی اور وہ نافرمانی بھی دنیا کی محبت میں ہوئی مالِ غنیمت کی محبت حالانکہ دیکھتے کہ اگر ہم نیچے نہ بھی کہے رسول اللہ ہمیں بھی دے دیں گے لیکن انہوں نے کہا نہیں خود اکٹھا کرو پسند پسند کی چیزیں فیوریٹ شاپنگ پہلے آؤ پہلے پاؤؤ کی بنیاد پر وہ میدان چھوڑ کر نیچے ہوتر گئے کہ نیا جو ہے وہ مال آیا گیا جلدی جلدی خرید لو برنا اچھا والا مال ختم ہو جائے گا انہوں نے وہ تیلہ چھوڑ دیا اور آ کر سب نے نہیں چھوڑا تھا وہاں کھڑے بھی رہے تھے لیکن وہ سارے شہید ہو گئے عبداللہ ابن جبہر بھی شہید ہو گئے ایسا نہیں کہ سب نے چھوڑ دیا لیکن بلاخر قرآن نے گوائے دیئے جو تم میں سے دنیا چاہتے تھے انہوں نے یہ کام کر دیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور یاد رکھیں جب خدا اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہیں تو رسول اللہ بھی درمیان میں موجود ہوں تب بھی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں ایسا نہیں کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ کی ہوتے ہوئے اللہ نے جناب یہ کر دی کہ امام حسین کو اللہ نے نہیں بچایا یہ کیا کر دی تو یہ اللہ کا قانون واضح تم ڈٹو گے اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر اچانک بھی حملہ کر دے تمہارا رب اسی وقت پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور یہ بات اللہ نے اس کو قرار نہیں دیا تھا سوائے تمہارے لئے خوشخبری کہ تم تو وہ قوم ہو جن کو جو اپنا کام جب کر دیتے ہیں تو پھر وہ جتنے بھی کم ہو مثلاً اللہ ان کے لئے بھیج دیتا ہے اور یہ بات تو اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اتمنانِ قلب کے لئے قرار دی تھی وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا کوئی مدد کئی سے نہیں آتی وَمَنْ نَسْرُ اور مدد نہیں آتی إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سوائے اللہ کے پاس سے جو کون ہے العزیز الحقیم زبردست غالب آنے والا اور زبردست حکمت والا ہے لِيَقْطَعَطَرَفًا اور یہ اللہ کی مدد جو آئی تھی یہ کس لئے آئی تھی لِيَقْطَعَطَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُ اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور یہ مدد اس لئے تھی تاکہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یعنی کافروں کا جو آئیت علشکر ان میں سے ایک حصہ تمہاری تلواروں کے نیچے سے پٹ جائے گزر جائے کو کاٹ کے رکھ دے یا انہیں زلین و خار کریں فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور وہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائے جو اسلام کو وہ شکست دینے کے لئے آئے تھے خدا انہیں کچھ قتل ہو گئے ایسا ہی ہوا کچھ قتل ہو گئے اور کچھ جو تھے وہ مایوس ہو کر اپنے عدف سے وہ واپس بھاگ گئے تھے اور کچھ قیدی بن گئے سلوات پڑھئیے محمد و عالم اور اگلی آیت جو ہے پھر خدا بند عالم جن آیات میں اپنا اقتدار یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ مالک فیصلوں کا صرف میں ہوں اب یہ کفار کے بارے میں کہنے کے بعد اللہ ان کے ساتھ کیا کرے یا ان کو مار ڈالیں قتل کروا دیں یا وہ بچ کے چلے جائیں مایوس ہو کر جو بھی کرے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اے رسول عمر جو ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں یہ جو عمر جو اصل فیصلہ ہے اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اس بات میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی دخل نہیں ہے کس بات میں اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِ خدا نے اوپر والے کام کیے چاہے تو اللہ ان کی اگر وہ توبہ کرے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے ان پر رحمت کر لے اَوْ يُعَذِّبَهُمْ یا انہیں توبہ کی توفیق نہ دے مثلا ان کو عذاب کرے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ یہ لوگ ظالم ہیں یہ عجیب آئے تھے کفار جن کو وہ کر رہا ہے اللہ ہو سکتا ہے ان کو کل توبہ کی توفیق دے دیں ایسے ہو جائیں جو بھی ہوگا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے البتہ اس اختیار کو بھی قرآن میں بیان کیا ہوا ہے کہ کل کو اگر کوئی لوٹنا چاہے خود سے خدا اس کو ہدایت کی توفیق دے دے ورنہ رسول پاک سے کہا ہوا ہے آپ تڑپتے بھی رہے ان کی ہدایت کے لئے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود نہیں چاہتے اور اللہ کے ہدایت دینے کا توفیق دینے کا قانون ہے کہ جب ہدایت انسان کی طرف آئے اس اللہ نے عقل دی ہے وہ کہتے ہیں افعلات اکلون افعلات اتفکرون فگر کیوں نہیں کرتے اگر کیوں نہیں استعمال کرتے اپنے سابقے نظریات کو سائٹ پر رکھو اپنی خواہشات کو اپنی پارٹیوں کو اپنے رشتوں کو اپنی محبتوں کو اپنی دشمنیوں کو سب کو سائٹ پر رکھو خدا کے پیغام کو اپنی عقل پر پرکھو یہ طریقہ ہے خدا تمہیں ہدایت دے یہ ہدایت ہے قرآن اگر یہ نہیں کروگے اے رسول آپ بھی تڑپیں ان کو ہدایت اللہ نہیں دے ورنہ اللہ زبردستی کسی کی ہدایت نہیں روکتا ورنہ تو وہ پھر عدالت نہیں رہے گی آیات کو غور کرنے سے کلیر ہے مختلف آیات کو جب ایک بوضوع کی ہم جمع کرتے دیکھتے تو تصویر ذہنوں میں بالکل کلیر ہو جاتی ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْعَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ اے رسول اس بات میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے چاہے تو اللہ انہیں سزا دے کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں اختیار کا مالک کون ہے اللہ ہے کاش جو شیر و شائعیہ کرتے ہیں وہ ان عیتوں کو بھی بیچ میں لے آئیں غائے بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کو مسنگ پرزن بنا دیا ہوتا ہی نہیں ہے اللہ کے اقتدار اور اس کے حیبت کے تذکرے کام ہو گئے یہ مرض ہے اور اس مرض کے بڑے خطرناک نتائج ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ کا ہے اللہ اس کا مالک ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ جسے چاہے اس کی مغفرت کر دے جسے چاہے اسے عذاب کرے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اشارہ ہے ہاں کسی کو غلط سمجھنا ہے اللہ بہت زیادہ غفور ہے لیکن ان کا کہ جو اس کی خصوصی رحمتوں کی حق دار بن جاتے ہیں ان کے لئے رحیم ہے یہ مغفرت جو لگا ہوا ہے بدماشیوں میں اللہ غفور ہے اللہ غفور اس کے لئے نہیں ہے رحیم خصوصی رحمتیں ہیں ان کے لئے جو خدا کی طرف رغبت کرتے ہیں اے ایمان والو کئی گناہ بڑا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلا پا جاؤ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جو یہودیوں کے زمانے میں کھانے کی عادت تھی ابھی سود کی آیات نہیں اتریتی تو کھا رہے تھے ابھی تک اللہ نے فرمایا کہ نہ کھایا کرو یہ کئی گناہ وہاں پہ ایک قانون یہ تھا کہ سود لیا مثلاً ایک لاکھ اور اس کا اوپر کیپٹل جو رقم لیا ایک لاکھ لیا اب اس پر دس دس ہزار سود بن گیا بندہ نہیں دے پا رہا کہتا ہے نہیں دے پا رہا اس مہینے اگلے مہینے تمہیں ایک لاکھ دس ہزار پر سود لگے گا یہ ہے ادافن مداعفہ اے ایمان والو کہ کئی گناہ بڑا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو یہ پہلے اتری تھی آیات میں سورہ بکرہ میں جس میں کہا گیا الانے جنگ ہے وہ پھر بعد میں اتری پھر وہاں پہ تو اللہ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یا پھر صرف اس کی طرف اس کی حوصلہ شکنی کی گئی یعنی سٹیپس میں کام تاکہ جو لوگ کاروبار سمیٹنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کاروبار سمیٹ لیں اچانک پھر ان کو جھٹکا نہ لگے چونکہ یہ حرام ہونے جا رہی ہے اس لئے شراب کے بارے میں آئی تھی تاکہ اللہ کی مزاج پتہ لگتا جائے اور جن کو بہت عادت پڑی یہ پینے کی وہ چھوڑتے جائیں یا جب حکم آئے تو ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو پھر دکٹر یہ نہ کہے کہ آپ نہیں پینے گے تو مر جائیں گے بعض لوگ ایسے بھی کام کرتے ہیں اے ایمان والوں کئی گناہ بڑھا چڑھا کا سود نہ کھایا کرو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈروں یہاں سے کیا مطلب بڑھنے سے میں اللہ سے ڈرتا دوں میں نماز تو پڑھتا ہوں یہاں پہ ہے سود نہیں کھانا یہاں تقوی کیا ہے سود نہیں کھانا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم صلاح پاؤ کامیابی پاؤ وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آدھ سے اپنے آپ کو بچاؤ وَتَّقُو بچاؤ اپنے آپ کو اس آدھ سے جو کس کے لئے تیار کی گئی ہے لِلْكَافِرِينَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جسے تیار کی ہے کافروں کے لئے اس کا مطلب کیا ہے سودھ خوری کفر ہے آیات آپس میں لنکڈ ہوتی ہے کانٹیکس کیا چال رہا ہے سودھ نہیں کھاؤ تقوی اختیار کرو اس آگ سے جو کس کے لئے تیار کی گئی ہے اے ایمان والو اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے ہے یعنی یہ خوش مت ہوگی میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں پکا جا رہا ہوں یہ حرکت کرو گے یہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گی وَعَطِعُ اللَّهَ وَرْرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نتیجہ اللہ کی رحم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو یا اللہ اپنی خصوصی رحمتیں ہم پر نازل فرما نہیں اتریں گے اس نے خود قرآن میں بتایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تب خدا کی رحمت تم پر اترے گی یہ نہیں ہے کہ تم نافرمانیوں پر لگ رہو اور اللہ کو تم کہو گے نہیں ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما موسیقا 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 موسیقا